السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امبر دروت بھیجتے ہیں اے مومنوں تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وسلم آج امان صاحب نے جو خطوہ دیا وہ پچھلے تین چار خطوہ کا خلاصہ تھا سمجھ دیجئے انہوں نے فرمایا کہ قیامت کا دن پچاس ہمارے جو پچاس ہزار سال ہیں اس کے برابر ہوگا قیامت کا دن قیامت کے دن اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی سے دخواست کریں گے کہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے کیونکہ اس وقت سورج بلکل آسمانوں کے قریب ہوگا سورج جو ہے وہ لوگوں کے چھت لوگوں کے سروں کے اوپر ہوگا لوگ جو ہے اپنے کیا کہنا چاہیئے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دخواست پر حضور اللہ سبحانہ وتعالی شروع کریں گے حساب کتاب اور پل سراج سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا پل سراج جو ہے وہ بلکل تلوار کی طرح تلوار سے بھی زیادہ باریک ہوگا اس کے اوپر سے لوگ گزریں گے اور دوستی لوگ اس میں کٹ کٹ کی گریں گے اور جنتی اس کو پار کر جائے گے آرام اس کے ساتھ اور اللہ سبحانہ وتعالی کا سوالات جو ہوں گے وہ پہلا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر اپنی جوانی کی عمر بڑھاپیک عمر کس طرح سے گزاری کہاں گزاری کیسے گزاری اور تم نے جو پیسہ کمایا وہ کیسے کمایا حلال کمایا حرام کمایا اور کمایا تو کہاں خرچ کیا یہ سوالات کیے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور جس شخص کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں اس کا عمال نامہ دیا جائے گا وہ خوشی خوشی آئے گا اپنے لوگوں کے پاس اور وہ دکھائے گا اپنا عمال نامہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس شخص کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا عمال نامہ وہ پریشانی کی حالت میں ہوگا اس کو دوزخ کے طرف دھکے دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کی فائضت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے قبر کے عذاب سے بچائے جنت پر دورت میں داخل کر گئے اور انشاءاللہ ہم سب وہاں پر ملیں ایک دوسرے سے انشاءاللہ تعالی آمین سمع آمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے